پیارا پاکستان کے پیارے دوستو اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم برسغیر پاک و ہند کی دھرتی پہ جنم لینے والا دیو مالائی شورت والے بہادر انسان رائے احمد خان خرل کی بہادری اور وطن سے محبت کا تفصیلی ذکر کریں گے جن کا نام آج بھی دنیا بھر میں آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے دلوں میں دڑکتا ہے مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو اس سے قبل ہم ایک اور ویڈیو شہر لاہور کے بانی وہ مخصن عظم اور ساری زندگی انسانیت کی خدمت کرنے والے سر گنگا رام کی زندگی پر بنا چکے ہیں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے نظر آنے والے آئی بٹن پر کلک کریں سرزمین پاکستان کے ندر سپوت احمد خان کھرل ایک دراز کا بہادر زہین اور حیرت انگیز شخصیت تھے جن کی قیادت میں عوام کابز انگریز کے خلاف جمع ہو گئی تھی احمد خان کھرل نے انگریز سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کیا تھا کہ وہ انگریزوں کا وفادار نہیں بلکہ صرف ڈلی کے مغل باچہ کے ماتحت ہیں رائے احمد خان کھرل نے برسغیر پاکو ہند میں غازب انگریز کے قبضے کو للکارا اور درتی ماں کے لیے ایسا لڑا کہ کیا اپنے کیا پرائے خود انگریز انگریز کی قید میں موجود مازول مغل باچہ بہادر شاہ زفر اور کارل مارکس وغیرہ بھی رائے احمد خان کھرل شہید کی شجاعت کی دات دیے بغیر نہ رہ سکے تیری کے آزادی کا ہیرو رائے احمد خان کھرل راوی کنارے انگریز کے خرکارے لارڈ برکلے کے ساتھ برپور جنگ کر کے راوی کنارے بستی جامرہ میں عبدی نین سو گیا مغل باچہ عالمگیر نے رائے احمد خان کھرل کے ایداد کو گوگیرہ میں جامرہ کی جاگیر عطا کی تھی اور انگریز کے اس علاقے میں آنے سے ڈیڑھ صدی پہلے وہ اس علاقے کے رئیس اور سردار تھے اوکارا سے فیصلہ باد روڈ پر بیس کلومیٹر پہ بنگلہ گوگیرہ واقع ہے جو اس وقت انگریز سرکار کے ڈسٹرک مٹنگ مری کا ہیڈ کوارٹر تھا اور اس کے بل مقابل دریا کے اس پار موزہ جامرہ ہے جو رائے احمد خان اور کھرلوں کا آبائی مسکن تھا انگریز یہاں آ گئے تو رائے احمد خان نے اپنے قبیلے والوں سے مل کر انگریز کے خلاف مضامت کا منصوبہ بنایا غازب، قابض، ظالم، جابر، ایار و مکار، بے شرم اور انسانیت کے نام پہ غلیظ دبا انگریز سرکار نے اپنے مقرر کردہ اہلکاروں کو اندے اختیارات دے رکھے تھے تاکہ برسغیر پاکو ہند کو لوگوں کو دبا کے رکھا جا سکے اور برسغیر پاکو ہند جیسی سونے کی چڑیا کے وسائل برطانیہ منتقل کر کے برطانیہ کی تعمیر و ترقی میں استعمال کر سکیں رائے احمد خان کے علاقے میں ان اہلکاروں کے اوپر انگریزوں کا اسسٹنٹ کمیشنر لارڈ برکلے تائینات تھا اسی دوران جب سکوت دہلی کے افسوسناک واقعے کے بعد دہلی اور نیرٹھ میں انگریز راج کے خلاف بغاوت برپا ہوئی تو لارڈ برکلے نے رائے احمد خان کو بھلایا اور بغاوت کو چلنے کے لیے افرادی قوت اور گوڑے مہیا کرنے کا تقاضہ کیا اور بدلے میں برطانیہ سرکار سے بڑا اہم سرکاری عزاز دلوانے کا لالہ کیا لیکن آفرین ہے درتی ماہ کے بہادر سپوت رائے احمد خان پر جس نے انگریز اسسٹنٹ کمیشنر کو جواب دیا ہم کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے گوڑے عورت اور زمین کسی کے حوالے نہیں کرتے رائے احمد خان نے اسسٹنٹ کمیشنر لارڈ برکلے کو صاف انکار کیا اور واپس اپنے گاؤں جامرہ چلے آئے اسی دوران لارڈ برکلے نے گوگیرہ اور اس کے ارد گرد نیلی بار اور ساندل بار میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی رائے احمد خان جو اپنے علاقے اور لوگوں کے مفاد کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے تھے انگریز کے ظلم و ستم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور چھبیس جولائی سن اٹھارہ سو ستاون کو رائے احمد خان نے اپنے جامباز ساتھیوں کے حمراہ گوگیرہ جیل پر حملہ کیا اور انگریز کی قید کردہ تمام باغیوں کو رہا کر کے اپنے ساتھ لے گئے اس مارکے میں انگریز کو باری جانی نقصان ہوا اور رائے احمد خان اور ان کے ساتھی راوی کنارے جنگلات میں روپوش ہو گئے غازب قوم کے بدترین جرنیل لارڈ برکلے نے ایک آیارانہ چال چلی اور رائے صاحب کے اہل خانوں کو جرغمال بنا کر گوگیرہ لے گیا یہ اطلاع ملنے پر رائے صاحب نے گرفتاری دے دی لیکن وٹووں اور دیگر قوموں کے احتجاج سے علاقے میں شورش برپا ہونا شروع ہوئی تو انگریز سرکار کو ڈر لاحق ہوا کہ اس علاقے میں بغاوت ایک نیا روح اختیار کر جائے گی اور بعد گلی محلوں تک بڑھ جائے گی تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا اس لئے رائے احمد خان کو انگریز سرکار نے دباؤ میں آ کر رہا کر دیا رہائی کے بعد رائے احمد خان کھرل اور ان کے جامباس ساتھیوں نے انگریز کے خلاف گوریلا کروائیاں شروع کر دی اور کمالیا، چیچا وطنی اور ساہے وال تک کے سارے علاقے میں تین ماہ تک انگریز سرکار کا ناتکہ بند کیے رکھا اور پھر ایک فیصلہ کن جنگ کا منصوبہ ترتیب دیا غازب قوم کے لارڈ برکلے جو کل تک دے دی وہ میرٹ میں برپا جنگ یا ازادی کچلنے کے لیے اپنی غازب انگریز سرکار کی مدد کرنے میں جامفشانی سے جتا ہوا تھا اب اسے اپنے علاقے پر قفضہ قائم رکھنے کے لیے مدد کی سخت ضرورت پڑ چکی تھی اس لیے برکلے کی درخواست اور علاقے کی صورتحال دیکھ کر ملتان اور لاہور سے دس عدد فوجی دستے گوگیرہ روانہ ہوئے رائے احمد خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تین ماہ تک مسلسل انگریز سرکار کو مفلوج کر کے رکھ دیا رائے احمد خان کے ساتھ شامل ازادی کے متوالوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی اور ان علاقوں میں ازادی کی تحریک دن با دن زور پکڑتی جا رہی تھی ستمبر تک رائے احمد خان کی قیادت میں مجاہدین ازادی کی انگریز کے خلاف گوریلا کا روائیاں جاری رہیں انگریز کی فوجیں تیاریوں اور طاقت کو دیکھتے ہوئے رائے احمد خان کرل نے علاقائی سرداروں اور سرکردہ مجاہدین کے ساتھ مل کر انگریز فوج کے خلاف بڑی کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس مہم میں کمالیہ کے سرفراز کرل اور دیگر بہت سے سردار شامل تھے رائے احمد خان اکٹھ میں شرکت کے بعد واپس جامرہ آئے اور حملے کے لیے دریاء پار اترنے کی تیاری کرنے لگے لیکن دوسری طرف سرفراز کرل اور جیوے ہان مخبری کرنے رات گئے بنگلہ گوگیرہ میں ڈپٹی کمیشنر کے پانس پہنچ گئے رائے احمد خان نے آدھی رات کو ملاہوں سے کہا ساری کشتیاں ملنگ والے پتن پہ کھینچ لاؤ لائل پور کے قریب سے رڑانے گاؤں کی جج قوم بھی رائے احمد خان کرل کے ساتھ شامل ہو گئی سولہ ستمبر سن اٹھارہ سستاون کی رات جب بنگلہ پہنچ کر مجاہدین نے حملہ کیا تو خدداروں کی مخبری کی وجہ سے انگریز بھی مقابلے کے لیے تیار تھا انگریز فوج نے تو خانے سے مجاہدین پر گولہ باری شروع کر دی کچھ مجاہدین شہید ہو گئے اس صورتحال میں رائے خرل نے یہ سوچا انگریز کے زلائی ہیڈ کوارٹر میں لڑائی مشکل ہے لہٰذا انہیں شکست فاش دینے کے لیے کسی طرح کھلی جگہ پر لے آنا ہوگا یہی سوچ کر مجاہدین پیچھے ہٹ گئے لارڈ برکلے کی فوجیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے گگران والے پل تک جا پہنچیں رائے صاحب کے حکم پر مجاہدین نے فصلوں اور جاڑیوں سے چھپتے چھپاتے برکلے کی فوج کا گیراو کر لیا اس موقع پر رائے صاحب نے مجاہدین سے کہا میرے شیر بہادر ساتھیوں بے جگری سے لڑنا اس حاملے میں انگریز کے نوے کے قریب فوجی مارے گئے تو انگریز پسپا ہو گیا اس کے بعد اگلا مارکہ تین دن مسلسل چلا انگریز نے اپنی باگتی ہوئی فوج کو کئی بار دوبارہ لڑنے پر آمادہ کیا مگر ہر بار مو کی کھائی مجاہدین توپوں کے سامنے آئے بغیر پیادہ فوج اور گڑ سواروں کو گات لگار کا مار رہے تھے اس صورتحال میں انگریزی فوج نے دستی بموں کا استعمال شروع کیا مگر مجاہدین اچانک وار کر کے تیزی کے ساتھ غائب ہو جاتے تھے یہ لڑائی کا بڑا میدان تھا جس میں سوہ لاکھ مجاہدین اور انگریز فوج کی دس کمپنیاں مختلف جگہوں پر موجود تھی یہ شدید اور فیصلہ کن لڑائی تھی جو رائے احمد خان کی شہادت کے بعد بھی جاری رہی احمد خان کرل اور اس کے ساتھیوں نے تین ماہ مسلسل انگریز فوج کا ساہی وال سے ملتان تک کے راستہ روکے رکھا مجاہدین ڈول پیٹتے ہوئے حملہ آور ہوتے اور بڑی بہادری کے ساتھ انگریزی کمپ پہنچنے سے پہلے انگریز فوجوں سے ہتھیار چین کر غائب ہو جاتے تھے مجاہدین کے پاس نیزے بالے کلواریں اور چند سو بندوقیں بھی موجود تھی انگریزوں کا زیادہ نقصان اس وقت شروع ہوا جب مرنے والی فوجوں کی بندوقیں اور اسلاح بھی مجاہدین کے ہاتھ لگنا شروع ہوا دس بہ دس لڑائی میں مجاہدین بھی شہید ہوئے بل آخر دس محرم کا دن آن پہنچا اس دن جمعہ تھا اور تاریخ تھی 21 ستمبر سن 1867 جب گشکوری کی جنگ میں رائے احمد خان کرل شہید ہو گئے رائے احمد خان کرل نے دوپیر کے وقت آخری بار انگریزوں کو للکارا لیکن میدان میں کوئی حرکت نہ ہوئی انگریزی فوج بڑی تعداد میں ماری جا چکی تھی اور باقی سہم کر ڈیر کوس پیچھے ہٹ چکی تھی مجاہدین کے دستے اپنے اپنے لاکے سے سرکاری فوج کا صفایہ کر کے واپس پلٹے گئے رائے احمد خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا ہم نماز پڑھ کے نکلیں گے اور شام تک اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے رائے احمد خان نے وضو کیا اور زہر کی نماز ادا کرنے لگے ان کے ساتھ سردار سارنگ اور پانچ چھ دیگر مجاہدین بھی موجود تھے لارڈ برکلے آٹھ دس سپائیوں کے ساتھ علاقے کا جائزہ لینے ایک بار پھر آگے بڑھا تو ایک سپائی نے رائے احمد خان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا برکلے نے گولی چلانے کا حکم دے دیا دہاڑے سنگھ گلاب سنگھ بیدی اور کھیم سنگھ بیدی نے گولیاں چلائیں نماز کی دوسری رکت چل رہی تھی جب رائے احمد خان کو دو گولیاں لگی اور وہ زمین پر گر گئے سردار سارنگ اور باقی ساتھی بھی اس خملے میں شہید ہو گئے اور برکلے نے رائے احمد خان شہید کا سر اتروا کے نیزے پر رکھا اور اپنے ساتھ لے گیا لارڈ برکلے بعد ازاں اپنے سپاہیوں سمیت مجاہدین کے ایک خملے میں واصل جہنم ہوا انگریزوں نے مجاہدین کی حمد توڑنے کے لیے رائے احمد خان شہید کا سر چھے دن تک نیزے پر لٹکائے رکھا اور مختلف علاقوں میں گماتے رہے رائے احمد خان شہید کے سر کے ارگید سخت پیرا تھا سر رات کو جہاں رکھا جاتا وہاں بھی سخت پیرا ہوتا انگریز رائے احمد خان شہید کے سر کو برطانیہ بیجنا چاہتا تھا مگر پھر انگریز کے ایک مقامی سپاہی نے رائے احمد خان شہید کا سر مٹکے میں رکھ کے اوپر سے کپڑا باندھ کے رائے احمد خان خرل شہید کی قبر کے پاس دفن کر آیا لیکن یہ بات اس نے رائے احمد خان کے خاندان کو بھی نہیں بتائی تاکہ بات نکلنے سے اس کے لیے مشکل نہ بن جائے رائے احمد خان شہید کے پوتے نواب علی محمد خان نے سن 1968 میں اپنے دادا رائے احمد خان خرل شہید کے مزار کی تعمیر شروع کی جب کھدائی شروع ہوئی تو قدال ایک مٹکے پر جا لگی اس مٹکے کو اختیار سے باہر نکالا گیا تو اس نے حضرت رائے احمد خان شہید کا سارے مبارک تھا جو 110 سال گزرنے کے بعد بھی آنکھیں، داڑی، چہرہ سمیت صحیح سلامت اور بلکل تار و تازہ تھا لوگوں نے بھرپور جیارت کی نواب علی محمد خان نے دوبارہ اپنے دادا رائے احمد خان شہید کا جنازہ خود پڑھایا اور سر کو جسم کے ساتھ دفن کر دیا دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ساری زندگی بلوچستان اور غریب بلوچوں کے حقوق کے لڑائی لڑنے والا نواب اکبر بکٹی کون تھا اور انہیں کیوں شہید کیا گیا تھا اسکرین کی رائٹ سائیڈ پر نظر آنے والی ویڈیو پر کلک کریں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ